پوان سنگھ یہ وہ نام ہے جو کسی پہچان کا آج مہتاش نہیں ہے روانچل کی جنتہ کے دلوں میں یہ شخص ایسا بسا کہ آج بھوشپری کا نمبر بند کیوں بن گیا رنگ کیسے بنا بیہار کا ایک عام لڑکا بھوشپری انڈسٹری کا اتنا بڑا ہیرو اور کیسے دس سغال میں بیہار کا یہ عام لڑکا بن گیا بھوشپری آشیت آئیے بتاتے ہیں آپ کو ایک ایک کر کے پہلی بار 11 کی عمر میں کمار پانچ جنوری 1986 کو بیہار کے آرہ میں جنمے پوان کو بشپن سے ہی گائیکی کا بڑا چاو تھا ایسا چاو کہ صرف 11 سال کی عمر میں ہی پوان نے اپنا پہلا ایلبم بنا ڈالا تھا جہاں جس عمر میں بچے اپنے پڑھائی پر دھیان دیتے ہیں کھیلنے کودنے پر دھیان دیتے ہیں اس ہونر لڑکے نے اوڈنیا والی ایلبم نکال ڈالا تھا اس کے بعد 2005 میں پوان نے اپنا دوسرا گانا کانچ کا سیلی ریلیز کیا تب پوان محص 19 سال کے تھے اور سب کو انہوں نے اپنے اس کیلنٹ سے حیران کر دیا دوسری بار 2008 میں ہلا ڈالی انڈسٹری سال 2008 آتے آتے پوان سنگھ اپنے گائیکے میں کافی ماہر ہو چکے تھے سال 2008 پوان کے لیے اتنا لگی ثابت ہوا کہ پوچھے ہی مت دراصل اسی سال پوان کا لولیپپ گانا ریلیز ہوا اور اسی گانی کی کامیابی کے ساتھ پوان کے ستارے بلندیوں پر چڑھنے شروع ہو گئے اور شروع ہو گئی ان کی انڈسٹری میں کامیاب بننے کی رہا یہی وہ سال تھا جب پوان نے بھوشپن انڈسٹری کو اپنے گانوں سے ہلا دیا تھا تیسری بار پہلی فلم نے بنایا رات و رات سٹار اب پوان اپنے گانوں سے تو اچھا گائیک کے روپ میں پہچان بنا چکے تھے لیکن ایکٹر کے روپ میں ابھی انہیں آگے بڑھنا تھا سال 2009 میں پوان کی ہاتھ لگی پہلی فلم پرتک گیا جس میں پوان نے ایسا دمدار پیردار نبھایا کہ وہ انڈسٹری میں نئے دمدار ابھی نیتہ کے روپ میں اگرے اور چوتھی بات کئی بڑے اوارڈز کیا اپنے نام پہلے فلم کے ہٹ ہونے کے بعد پوان سنگھ کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی وہ اپنی فلموں میں گانے بھی دینے لگے لوگوں نے ان کے کام کو اتنا پسند کیا کہ وہ کئی بڑے اوارڈ بھی جیت چکے ہیں پوان انتراسٹر بھوشپری فلم اوارڈ میں لگاتار دو بار بیسٹ سنگر اور انتراسٹر بھوشپری فلم اوارڈ دو ہزار سترہ سے دو ہزار انیس تک تین بار بیسٹ ریکٹر کا کتاب اپنے نام کر چکے ہیں دیکھا جائے تو پوان نے اپنی گائیکی کو نکھارنے اور کچھ بننے کے لیے پچپن سے ہی اپنا سرگل شروع کر دیا تھا لیکن دیکھا جائے تو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک ان دس سالوں میں پوان کی زندگی کو بلکل ہی بدل کر رکھ دیا دو ہزار آٹھ میں ملی پوان کی پہلی کامیابی دس سالوں میں لگاتار بلندیوں پر پہنچتی رہی اور انہیں بنا دیا بھوشپری کا نمبر ون کینگ پھروانچل اور بھوشپری جگت کی ایسی ہی لیٹس اپ ڈیٹس اور پل پل کی خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل پھروانچل لائپ کو